اسلام علیکم اچھا بیٹا یہاں پر یہ ایک question تھا کہ اگر آپ کے پاس ایک ایک زو تھرمک ریاکشن ہے اور اس میں ہم لوگ temperature کو increase کرتے ہیں then the reaction moves پہلے تو میں اس question کا answer کر دیتا ہوں پھر آپ نے یہ جو بات پوچھے میں اس کو بھی answer کرتا ہوں بیٹا یاد رکھئے گا کہ اس کو میں نے ایک سیمپل آپ نے لی شیٹلیہ پرنسیپل میں concentration والا effect پڑھا ہوا ہے میں پہلے اسی کے point of view سے جہاں اس کو سمجھا دیتا ہوں اب آپ لوگ یہ پڑھتے ہیں ہماری بوک کے اندر لکھا ہے کہ جو endothermic reaction ہے وہاں پہ increase in temperature favor endothermic reaction اور اگر exothermic ہے تو پھر decrease in temperature جو ہے وہ favor کرتے ہیں exo کو اب اس کا مطلب کیا ہے ہماری بوک کہتے ہیں جناب آپ لوگ simply consider کریں کہ heat is a component of system اب exothermic میں آپ کے پاس ایک reactant ہے اور ایک آپ کے پاس product ہیں یہ میں exo کی بات کر رہا ہوں exo میں کیا ہوتا ہے heat باہر نکلتی ہے heat system سے باہر جائے گی جب heat system سے باہر جائے گی تو یہ آپ لوگوں کو product کے ساتھ حاصل ہوتی دکھائی جاتی ہے مطلب میں کہتا ہوں کہ اگر exothermic ہے تو heat آپ کو product کے ساتھ دیکھنے کو ملے گی اور اگر میں endothermic کی بات کرتا ہوں تو پھر آپ لوگ کے پاس اگر یہ reactant ہے یہ آپ کے پاس product ہے تو endo میں مجھے heat add کرنا پڑتی ہے تو میں یہاں پہ heat کو add کرتا ہوں reactants کے ساتھ اب دیکھیں اگر exothermic ہے میں temperature کو increase کرتا ہوں temperature increase کرنے کا مطلب میں نے heat کو بڑھایا heat basically یہاں پر کیا ہے heat is a product temperature بڑھایا تو heat بڑھی heat بڑھی تو مطلب آپ لوگ کے پاس product بڑھے جب products بڑھیں گے تو جو reaction ہوگا وہ آپ لوگ کے پاس reverse direction میں چلا جاتا ہے تو ہم لوگ بولتے ہیں کہ اگر exothermic reaction میں آپ لوگ temperature کو increase کریں گے then the reaction will move in the backward direction ہمارے پاس جو right option ہے وہ alpha ہی آئے گا تو exothermic reaction میں اگر آپ لوگ temperature کو کم کریں گے پہلے تو یہ بات ہوگی نا کہ temperature کو بڑھایا تو reaction reverse چلا جائے گا اور اگر میں کہتا ہوں کہ میں نے temperature کو کم کیا تو temperature کم کرنے کا مطلب کہ میں نے heat کو کم کیا heat کم کرنے کا مطلب کہ میں نے product کو کم کیا اور جب products کم ہوں گے تو ان کو بڑھانے کے لیے آپ کے لیے جو reaction ہوگا وہ forward direction میں جائے گا اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ exothermicro temperature کو decrease کریں گے تو it favors tax پھر وہ reaction forward جائے گا جبکہ endo میں اگر میں temperature کو increase کرتا ہوں تو اس کا مطلب میں حقیقت میں جو ہے وہ heat کو increase کر رہا ہوں جب میں heat کو increase کر رہا ہوں تو اس کا مطلب یہاں پہ reactants increase ہو رہے ہیں جب reactants increase ہوں گے تو reaction forward direction میں جائے گا اور آپ کو products بنا کر دی رہا ہوگا تو یہ تو ہو گیا اس question کا answer کہ temperature کو بڑھائیں گے تو reaction backward direction میں چلا جائے گا اب آپ کس بات کی طرف آتے ہیں کہ جب exothermic ہو تو بیٹا کوئی ڈاؤٹی نہیں ہے کہ temperature اور case کا آپس میں inverse relation ہے تو جب آپ نے temperature کو بڑھاتے ہیں تو case کی value کیا ہوتی ہے کم ہی ہوتی ہے آپ نے لکھا ہے کہ cases inversely proportioned to temperature in exothermic reaction بالکل ٹھیک ہے so increase in temperature decrease the case یہ بات بھی ٹھیک ہے لیکن یہ جو بات آپ نے لکھی ہے نا کہ to attain the equilibrium reaction کو تو forward ہونا چاہیے product side کی طرف جانا چاہیے مطلب اس کو forward ہونا چاہیے پھر backward کیوں ہوتا ہے تو بیٹا یاد رکھئے گا جب آپ لوگ temperature بڑھاتے ہیں نا تو temperature بڑھانے سے reaction جو ہے وہ reverse direction میں چلا جاتا ہے exothermic کے case میں جب وہ reverse direction میں جاتا ہے تو products کم ہوتے ہیں اور جب products کم ہوتے ہیں تو اس base کے اوپر ہم لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جناب آگے پاس جو caseی ہے وہ کم ہو رہا ہوتا ہے کیونکہ basically case is equal to concentration of product over reactant اگر caseی کم تو اس کا مطلب products کم تو آپ لوگ اس طرح سے اس چیز کو سمجھیں کہ basically temperature بڑھانے سے reaction جب reverse گیا products کم ہونے شروع ہے پھر caseی کی value کم ہوئی آپ لوگ یہ نہیں کہیں گے کہ temperature اگر آپ لوگ بڑھا رہے ہیں تو پہلے caseی کی value کم ہوئی اور caseی کی value کو دوبارہ سے اس کو change کرنے کے لیے آپ لوگوں کا جو reaction ہے وہ forward کی طرف جائے گا ایسا نہیں ہے بلکہ ہوتا یہ ہے کہ جب آپ لوگ temperature کو بڑھاتے ہیں تو پھر reaction کی direction decide ہوتی ہے اگر exothermic ہے تو temperature بڑھانے سے reaction وہ reverse میں چلا گیا جب وہ reverse میں چلا گیا تو products کم ہوئے پھر اس base کے اوپر ہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ caseی کی value جا وہ کم ہو رہی نہ کہ جس طرح سے آپ نے یہ concept لکھا ہے کہ reaction کو تو forward جانا چاہیے caseی کو دوبارہ سے اٹین کرنے کے لیے تو caseی کا effect بعد میں آتا ہے مطلب temperature decide کرتا ہے کہ caseی کیا ہوگا اگر آپ لوگ exothermic temperature کو بڑھائیں گے reaction reverse جائے گا جب reaction reverse جائے گا تو product کی concentration کم ہو جائے گی جب product کی concentration کم ہو جائے گی تو پھر ہم لوگ کہتے ہیں کہ caseی کی value جا وہ کم ہو رہی ہوتی ہے hope so کہ آپ کو یہ concept جا وہ clear ہو چکا ہوگا جاہی 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 جاہ